ہلو ایبری وان ویلکم ٹو مائی چینل اور کیسے ہیں آپ سبھی امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے پرنس اور میرے چینل میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں اور پلیس پرنس اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار آئیں تو پلیس پلیس چینل کو سبسکرائب جرور سے کیجئے گا ویڈیو تھوڑی سی پسند آئے تو لائک سیئر بھی کر دیجئے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایک تو کیا ہو رہا ہے نا کہ ابھی کافی ٹائم سے میرے جو بلاغ ہیں وہ ڈیلی نہیں آپ آ رہے ہیں ڈیلی کیا بہت زیادہ ہی لیٹ ہو رہے ہیں بہت مطلب ایک ایک ویک ہو جاتا ہے آپ آتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں ابھی نا میرا ایک تو جو ہے نا تھوڑا سا جو سسٹم ہے نا سہارا گھڑ بڑ چل رہا ہے جب بھی میرے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے نا پتہ نہیں کیوں اچانک سے میری زبان سے نکلی جاتا ہے میں مطلب بتانا نہیں چاہتی ہوں کہ کیا پریسانی ہے کیا نہیں کیونکہ پھر میں بتاتی ہوں نا تو آپ لوگ بولتے ہو نا سب ہی لوگ نہیں جن کو نہیں اچھا لگتا ہے تو وہ بولتے ہیں پھر آپ اپنا جہی دکھڑا بتاتی رہتی یہ کرتی وہ کرتی ہو تو میں بتانا نہیں چاہ رہی تھی بس یہی وہ ایک تو جوان سے موں سے نکلی آیا ابھی پریسانی ہیں ایسی چلتی رہتے ہیں نا خیر کوئی نہیں چلی ہے ویڈیوز تو اپنا آگے کنٹیونی کرتے ہیں تو ابھی ہے نا دیکھیں یہاں پر نا میں کھانا بنا آج کے جو بلوگ ہیں نا میں نے نائٹ کے ٹائم سے سٹارٹ کیا ہے اور یہاں پر میں کھانا بنانے کی تیاری کر رہی ہوں اور سچ بتاؤں نا تو اس لیے بھی باتیں نکل جاتی ہیں موزے دیکھیں جو اپنا ہوتا ہے نا آپ نے دیکھیں آپ لوگ میری ایک یوٹیوب فیملی ہی نہیں ہو میری ایک دم فیملی کی طرح ہو کیونکہ اتنا سپورٹ کیا اتنا ساتھ دیا ملہ بہت زیادہ تو ایک فیملی کی طرح بھی ہو جاتا ہے جب میں ویڈیو نہیں ڈالتی ہوں تو سچ بتاؤں میرا موڑنا بلکل وہ رہتا ہی کیا اور بتاؤں میں نے کتنے دنوں سے بلوگ نہیں ڈالا مجھے خود کو اچھا نہیں لگتا ہے ملہ بہت کسی کی تو چھوڑو مجھے خود کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ ایک دم کھالی کھالی پانسہ محسوس ہوتا ہے جو انسان اپنا سمجھتا ہے تو اسے اپنا سمجھ کے ہی انسان باتیں بتاتا ہے تو اس لئے میں ابھی نا میرے موڑ سے نکالی آتا ہے اور میں آپ لوگوں سے بتا دیتی ہوں بول دیتی ہوں تو دیکھئے یہاں پر نا آج نا کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کیا بناوں تو ابھی کے لئے تو ابھی بھی مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا پر میں نے سوچا ابھی تو کچھ نہ کچھ میں جگار کر ہی لوں گی بنا لوں گی تو میں نے سوچا صبح کے لئے تو کر لیتی ہوں تو اس لئے میں نے تھوڑے سے چھولے جو انہا وہ بھی گو دیئے ہیں صبح کے لئے اور ابھی میں کچھ اور بنا رہے ہوں اور یہاں پر ہے نا میں نے پیاج لے لیا ہے میں ان کو چھیل لے رہی ہوں اور آپ لوگ یہاں پر ٹوکنی میں دھنیا دیکھ رہے ہوں گے تو پتا ہے یہ دھنیا میری کچھن گارڈن کی دھنیا ہے آج میں نے ساری دھنیا توڑ لی اور اس بجے سے توڑ لی جلدی سے جا کے آج نا بہت سارے بندر آ گئے تھے نا کیونکہ پچھلی بار بھی اتنی ساری دھنیا ہوئی تھی اور ساری بندر کھا گئے تھی تو میں نے ہے نا جیسے ہی دیکھے تین چار بندر آئے نا تو میں نے جلدی سے جا کے ساری میں نے ایسے ہاں سے ہی توڑ کے لے آئی اتنی زیادہ فریس اور اتنی اچھی دیکھ رہی تھی نا دھنیا سچوا اور بہت ہی زیادہ جب ہاتھوں سے توڑی نا تو اتنی زیادہ خوشبو آ رہی تھی نا بہت ہی زیادہ ادم فریس فریس تو میں ساری توڑ کے لے آئی اور میں نے دھل کے یہاں پر رکھ دی ہے تو یہاں پر ابھی میں رات کے کھانے میں میں بنا رہی ہوں بیشن اور چاول بڑیاں سے پیاز ٹماٹر ہری میرچ والا بیشن بنا رہی ہوں کافی اچھا لگتا ہے ٹیسٹی بھی لگتا ہے روٹی بنائی تھی تو پھر ابھی ایک ٹائم نا بھی ایسا پتہ نہیں کتنے دنوں سے ہو رہا ہے تو چاول نا ایک ٹائم ہی بن رہا ہے تو ایک ٹائم یا تو صبح بن جاتا ہے یا سام کو لیکن جب صبح نہیں بنتا تو سام کو بن جاتا ہے آ رہا ہے تو ابھی میں نا وہی میں نا سوچا چلو یہی بنا لیتے ہیں دونوں ٹائم پھر روٹی روٹی نا پھر کھائی نہیں جاتی ہے تو پھر میرے ہزبن کہنے لگے یہی بنا لوں اور اچھا بھی لگتا ہے ہفتے میں ایک بار نہ بنا ہی لیتے ہیں یہ اچھا لگتا ہے دال جیسا ہی ہوتا ہے کیونکہ روز روز نہ دال تو مطلب کھاتے ہی ہیں پر ڈیلی ڈیلی دال بھی نہ کسی کو اچھی نہیں لگتی ہے خاص کر مجھے تو اور ہی نہیں لگتی ہے پتہ نہیں کیوں تو میں سبجی اب جی زیادہ بناتی رہتی تو دونوں ٹائم سبجی بنتی ہے تو ایک چیز دال چاول تو بنتا ہی ہے پھرے سبجی وہ دونوں ٹائم بنتی ہے تو سبجی چاہیے ہوتی ہے تو اس لئے پھر میں نے سوچا چلو یہ بنا لیتے ہیں یہ کافی اچھا بھی لگتا ہے سبجی ڈال کے بنا رہی ہی جیسی پیاج اور ہری مرچ میں نے لے لیا تو یہاں پر میں نے پیاج نمبے نمبے سی کٹ کر رہی ہوں ایسی میں ٹمائٹر بھی کٹ کر لوں گی اور ابھی ٹمائٹر ریٹ کم ہو گئے سی لئے میں نے دیکھی تھوڑا سا زیادہ قوانٹیٹی میں لیا ہے اور ویسے بھی بیشن بناو بناتے ہیں تو اس کا نام ہم نہیں پتہ بیشن بناتے ہیں بناتے ہیں بناتے ہیں باقی آپ لوگوں کیا بولا جاتا ہے کیا نہیں مجھے جرور بتانا مجھے بھی اچھا لگے گا جو ریسی میں بنا رہی ہوں تھوڑے ٹمائٹر اس میں ڈالو تھوڑے سی کٹ بھالے تو کعب بھی اچھ چاول دونوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو اگر آپ لوگ نہیں بنائے نا تو آپ لوگ جرور بنا کر دیکھنا آپ لوگ کو بھی پسند آئے گا ایک آد بار تو آپ جرور سے بنا کر دیکھئے گا تو کڑھی جیسے ہی سیم کڑھی دوسرا ورزن ہے پر کڑھی میں تو مٹھا یا دہی سے بناتے ہوں پکوڑے بانتی ہے اس میں سیم وہ ہی ہے سبج میں جیسے کہ آلو ڈال سکتے آلو پیاج اور ٹامٹر بس تھی میں جیسے تر اس میں ڈالتی ہوں اور کچھ نہیں ڈالتی ہوں پھر وہ اچھا نہیں لگے گا تو یہاں پر دیکھ میں دو چم پر بیسن لیا میں اپنی فیملی کیا جتنا ہمارے گھر میں لگتا اتنا میں لے لیا ہے آپ ڈالتی دیکھ سکتے ہو کیونکہ بیسن ایسا ہے بنتے بنتے وہ زیادہ بھی ہو جاتا ہے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنا بن چاہیے کر لیا ہے اور بیسن کو بھی تو میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر کے بیسن کو نا اچھے سے وہ کر لیتی ہوں تاکہ گھٹھلی نہ پڑے کیونکہ ایک دم سے ڈال دو تو پھر بڑی مسکیل ہو جاتی ہوں گھٹھلیا نا پھوٹتی نہیں مجھ سے تو میں ایسے ہی بیٹر کر بنا جیسے بھجی کا بنانا رہتا ہے اس سے گھٹھلیا وغیرہ نہیں پڑتی ہیں اور یہاں پر دیکھئے میں تیار کر کے سائیڈ میں رکھ دیا ہے اور تڑکے میں تھوڑا سا میتھی کا دانہ ڈالا ہے میتھی کے دانے سے اچھا ٹیشٹ آتا تھوڑا سا بھون لیا تھا ہلکا سا ہی اور اس کے بعد میں نے یہ ٹیشٹ ڈال دی ہے اس کو تھوڑا سا میں پکاؤ گی سافٹ ہونے تک ہی پکاؤ گی زیادہ نہیں کیونکہ ویسے بھی بیسن ڈال دیں گی تو یہ اچھے سے گل جائے گا پکتے پکتے کیونکہ اس کو بھی ٹائم لگتا ہے بیسن کو خوب دیر تک پکانا ہوتا ہے تو یہ گل جائے گا کم سے کم اس لئے میں اس کو ایک گھنٹے پہلے بنانا سٹارٹ کر رہی تا کہ دھیمی آج پر ایک گھنٹے تک اچھے سے پک جائے تو دیکھ یہاں پر میں پانی ڈال دیا ہے نمک ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے پکنے دوں گی تو آج کر جو فرنس آج کا ویڈیو میں نے یہ تک سوٹ کیا تھا آئیو کہ آپ سبھی کو اچھا لگا ہوگا آج کا ویڈیو اگر اچھا لگ تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تک تیب رنس آج کی ویڈیو میں ملوں گی آپ لوگوں سے اپنی نیسٹی ویڈیو میں بائی بائی